شیئر سے شروع کرتے ہیں پہلے شیئر تو مقدہ ہوں دا سی ان چار شیئر بیچے بھی آن دے نہیں دو تین آخیرتے بھی آن دے نہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں چھ ساتھ کام کر رہے ہیں موسیقی وی ڈیسیلی بھی شیئر بھی سنا رہے ہیں میں بولنے کیا کہ کام شروع کی کیتا سی ہے نا نہیں اچھا اور مزا کیا ہے کہ پہلا لفظ ابھی تک آیا نہیں ہے ہاں جی اچھے تو شیئر ہی صدا نہیں ہے لکشمیری صاحب کے متحمل حملہ حامل حاملہ اللہ کے قسم میں مانگے ہیں اگے کام ٹور ہو اچھا جو اٹایا کے لئے لفظ ہے اچھا پائی نہیں گل مکن لے اچھے میں ایک لفظ ہے مار کا یہ تشکینے کا لفظ ہے میں نے بالٹی رکھی ہوئی ہے اسی میں ایک اور بھی ہے یہ پیریفری ہے ایک ایک لائن میں ایکسپلین کر رہا ہوں اچھا ایک فون میں اپنے بچے ہیں نو کار لما کیوں میں سویرے ہی آمانگا اچھا بڑا سٹیمنہ تو اٹھا چاری لفظ کیتے ہیں آج تسی نو یار ایک ایک لائن کا لفظ کار ماں ہو رہا تھا نا ساتھ کافلہ بھی آ گیا ساتھ مسافت بھی آ گیا ساتھ فاصلہ بھی آ گیا مزہ نہیں آیا میترین سر کیا بات ہے ہمیں تو بہت مزہ آیا بھی میں تیرے داندھے کٹ دینے نہیں اٹھا پاغل لام بناو سانو کیوں تھے سڑی مولی نا پئی ہو کیوں پتا لگے اچھا جڑا مین بندہ سنگ دا سی نا انہیں سنگیا او بیوش ہو گیا دس دن کافلہ اتھے بیٹھا رہا پتینہ ازراہت ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگی آسفیہ شیئر سے شروع کرتے ہیں پہلے شیئر تھے مقدہ ہندہ سی ان چار شیئر بیچے بھی آندے نہیں دو تین آخیرتے بھی آندے نہیں اچھا جی پیش کروں مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے بڑا مشہور شیئر ہے مشہور نہیں مشہور ترین دو تین اشار میں سے ایک ہے شیئر میں دو بنیادی فلاوز ہیں ایک تو یہ آگا حشر کاشمیری کا نہیں ہے اور مشہور انہی کا ہے پھر کن کا ہے سر یہ یہ محمد رضا برک اس کے تخلیق کار ہیں اور اچھے نون شاعر ہیں باقی یعنی میں نے اس سے پہلے ان کا نام سن رکھا ہے دوسری غلطی یہ ہے کہ یہ شیئر برک کے دیوان میں اس طرح نہیں ہے وہ ہے اے سنم وصل کی تدبیروں سے کیا ہوتا ہے یعنی اے میرے محبوب ملنے ملانے کی سادشوں سکیموں اور پلانز کے ذات کچھ نہیں ہوتا وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے سچ پوچھیں تو یہ شیئر زیادہ خوبصورت ہے وصل کی تدبیریں جو ہے نا وصل کی تدبیر حالانکہ تدبیریں غیر شہرانہ سے لفظ ہے لیکن خوبصورت بات ہے کہ جتنی مرضی ہم پلاننگ کریں سکیمنگ کریں کہ وہاں جائیں گے وہ بھی آیا ہوگا محبوب تو ملاقات ہوگی لیکن این ممکن ہے وہ اسی فنکشن میں آیا ہو اور آپ کا ٹاکرا ہی نہ ہو اور اگر ہونا ہے ٹاکرا تو اسے کوئی نہیں روک سکتا بھلے سے آپ کروڑوں کی بھیڑ میں ملیں کسی پلیٹ فارم پہ ملیں اور سامنے سے سکرین پلی یہ کیا ہے کبھی الویدہ نہ کہنا یاد آگیا ہے وہ یہ سیکنس ہے وہ فلم ایسے مجھے ایک ہی وجہ سے یاد رہتی ہے ایک بہت خوبصورت گانا ہے گیتہ دت کا جس کو ری ڈو کیا ہے وقت نے کیا کیا حسین ستم تم رہے نا تم ہم رہے نا اچھا بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں چھ ست کم کر رہے ہیں موسیقی بھی ڈیسی لے بھی میں بھول نہیں کیا کہ کام شروع کی کیتا سی انہا اچھا اور مزا کیا ہے کہ پہلا لفظ ابھی تک آیا نہیں ہے ہاں جی اچھا تو شیر ہی ستا نہیں ہے لکشمدری صاحب اچھا جی پہلا لفظ ہے جنگ 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 کا مطلب ہے سلا شکور جنگ کا مطلب ہے سالگیرہ ہے happy birthday to you شم شم happy بھار اچھا اس کے اندر کا بینڈ ماسٹر نہیں جا جنگ کا ممبا جنگ نہیں ہے چنگ c h u n g چنگ چنگو روباب لفظ اے انہا ڈیفرنس ہی تھے نہیں لکھنے میں لکھنے میں کہنے میں بھی دیکھیں چنگ لگ گئی ہے جی چنگ شروع ہو گئی ہے تو سننے والا اس کو جنگ کہہ سکتا ہے اور خاص طور پر احمق قاتبین جو ہیں نکتے کی غلطی وہ نکتے کی غلطی صرف چے کے اور جیم کے نکتے کا ممبا چے اور جیم جی جی جنگ اور جنگ سر یہ بھی بتائیے نا کہ چنگ کیوں کہتے ہوں گے جنگ اس لیے کہ جب اعلان جنگ ہوتا تھا نا بہت بڑا ایک بھمپو نما بگل بگل اینچ جا بڑا اینچ جوند ہے وہ بھمپو تانا نا وہ جاندہ سی وہ ہارن بھی کہلاتا ہے ہارن گو بھی کہتے ہیں بھمپو بھی کہتے ہیں سنک بھی کہتے ہیں یہ بارہ سنگا کا سینگ ہوتا تھا جس میں سے یہ آواز نکلتی تھی پھر آہستہ آہستہ بیمپو کو اس طرف لگایا گیا باس کو باس کے بعد باسری آگی اس دوران ایک اور چیز تھی جو اس کے لیے استعمال ہوتی تھی گھونگا وہ ہے گھوگو گھونگا سیب سمندر میں سے نکلنے وہ بچتا ہے اوووو اس طرح کی آواز بہت زور لگتا ہوتے ہیں بہت زور اور اس کی آواز بہت دور تک جاتی وہ انڈیا والے صاحب اسے شنک بھی کہتے ہیں وہ جو کانچ ہوتا ہے کانچ اب دیکھیں تو گونج کونج کانچ شنک یہ بہت ملتے جلتے ہیں ایٹیمالوجی کی یہی تو خوبصورتی ہے کہ ہر سٹاپ پہ آپ کو رکنا پڑتا ہے دوسرا لفظ یہ نا نہیں نہیں یہ پہلے لفظ کی پیریفری ہے نا دیکھیں نمیش ہے آگی نہیں میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں نا حملہ کرنا حملہ کرنا کا مطلب ہے اٹھانا حملہ اٹھانا حامل حاملہ چکہری حملہ کا مطلب ہے اٹھانا پلم اٹھاتے ہو جب موو کرتے ہو جب اس طرح یہ ہے حملہ کیا آپ حامل ہو جائیں اپنے ہتھیار اٹھائیں جی اور اسی طرح پھر متحمل سر میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا میں یہ اٹھا نہیں سکوں گا متحمل حملہ حامل حاملہ اللہ دی قسم میں مان گیا آگے کام تو رہو اچھا جو اٹھائک کے لیے لفظ ہے اچھا پائینی گل مکننے لگا جی پروفیسر عربی میں اٹھائک کے لیے جو لفظ ہے وہ حجوم ہے جیسے کہتے ہیں وہاں بہت بڑا حجوم تھا حجوم؟ بلکل حجوم ہے پھر تانہ مارنا تانہ مارنا آپ کو بتاہ تانہ مارنا کیا ہے؟ تانہ مارنا محنا مارنا ہے نیزہ مارنا یہ تو میں اندر آیا ہوں تو تانے مارنے لگ ہیں یعنی مجھے نیزہ ہی مارنے لگیا کسی کے ساٹھ ایک اور لفظ ہے میہنا مارنا مینا مارنا بھی یہ میہنا تلوار سے تلوار سے ذربہ کاری اس ہے مینا وہ کہتے ہیں نا کہ زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا پہلا بھر جاتا ہے انہوں پھر پہلا لگیا ہے نہیں اسی میں ایک لفظ ہےمار کا یہ کننی ایک لفظ ہے زندی بالٹی رکھی ہوئی ہے اسی میں ایک اور بھی ہے یہ پیریفری ہے ایک ایک لائن میں ایکسپلین کر رہا ہوں اچھا ایک فون میں اپنے بچے ہیں نو کارلما کیوں کہ میں سویرے ہی آمانگا مارکہ کیا ہے مارکہ 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 نشان مٹا دن جو سپا سلا رہا ہوتا تھا نا جنگ کا جب جنگ خوب جوش میں ہوتی تھی رنگ پہ ہوتی تھی تو پھر وہ آخر پر آواز لگاتا تھا کہ مارکہ اب ان کا نام و نشان مٹا دن مارکہ ہے اور اس کو انگریز پتہ کیا کہتا تھا بڑی خوفناک بات سان انہوں دا سنا نو پریزنرز مجھے کہدی نہیں چاہیے اگر کسی نے مجھے آج کہدی دیئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا کیا مطلب ہے مار دو محسسا بیڈا اوکھا لفظ کارلے زنگلی چلیوں دی اچھا جی کارما کارے رما ایک ایسا کام جو کنٹینیوز ہے کارے رما اس کارما کیونکہ کارما چلتا رہتا ہے سیدھے کار کار کیا ہے گاڑی کار مینز کام کار خانہ کام کرنے فیکٹری جہاں پر کام کرنے ورکشاپ جہاں پر کام ہو رہا ہے اچھا کارما اور کافلہ ایک ہی گلد نہیں ہے کافلہ وہ کارما ہوتا ہے جو گھر واپس آ رہا ہے اچھا کیوں آگے آ کر اس نے مکفل ہو جانا ہے کفل لگ جانا ہے اور اس کو کافلہ کہ میرا کافلہ جا رہا تھا یہ نہیں ہوتا ہے میرا کافلہ آ رہا اچھا یہ بات ہے یہ بات ہے یہ بات ہے یہ بات نہیں بات ہے یہ بات ہے یہ بات ہے جذبہ میں نے آپ کو بتا رکھا ہے جازب فاصلہ کہ لاہور اور اسلام آباد کے بیچ چار سو کلومیٹر کا جذبہ ہے ایک لفظ ہے مسافت مسافت کہ میں پانچ دن کی مسافت سے آیا ہوں جی جی بیس دن کی مسافت پہ ایک گاؤں ہے یہاں جاؤگے تو یہ ہوگا ماشرہ بڑا سٹیمنٹ آڈا چاری لفظ کیتے ہیں آج نا یار ایک ایک لائن کا لفظ کار ماں ہو رہا تھا نا ساتھ کافلہ بھی آ گیا ساتھ مسافت بھی آ گیا ساتھ فاصلہ بھی آ گیا مزا نہیں آیا مسافت کا کیا مطلب ہے آپ سن کے حیران رہ جائیں گے یہ میرا بات ہے سر بتائیے کیا مطلب ہے سونگنے کی جگہ کوئی آپ ایک نئی دنیا میں رہتے ہیں بھائی آج سے دو ہزار سال پہلے بہت کچھ مختلف تھا آپ کے پاس تو گیجٹس آ گئے ہیں آپ کے پاس تو ایسے ایسے ذرائع موجود ہیں جو ایک ایک چیز ڈیٹرمنٹ کر لیتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ دو ہزار سال پہلے لوگ کیسے اندازہ کیا کرتے تھے کہ اس جگہ سے فلان جگہ کا فاصلہ کتنا ہے ان کے کرتے تھے آپ سوچیں نا دماغ لڑائے یہ صحیح کہہ رہا ہے جو کاروہ مشرق سے مگری کو جا رہا ہوتا تھا اب اسے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمارا جو مقام ہے ہماری منزل کہاں ہے تو اچانک دیکھتے تھے ایک جگہ پر کچھ برتن گرے ہوئے ہیں کچھ کپڑے گرے ہوئے ہیں کوئی سڑے گلے پھل کوئی سبزیاں فوراں اتر کے ان کو سون کر بتا دیتے تھے کہ یہ کافلہ کہاں سے چلا ہے اے چیزاں نا لب بنتے فرقی کر دے سانو اے ڈا پاغل نا بناو سانو کیوں تھے سڑی مولی نا پئی ہو کیوں بتا لگے اچھا جڑا مین مندہ سونگ دا سینا انہیں سونگیا او بیوش ہو گیا دس دن کافلہ اتھے بیٹھا رہا ہے تھا راج کا شیر شیر سنا رہا ہوں اس شرط پہ کچھ الفاظ آگے کریں گے لیز آپ یہ سنائیے زفر اقبال صاحب کہتے ہیں کہ اگرچہ دیر سے پتجھڑ لگی ہوئی ہے مگر اگرچہ دیر سے پتجھڑ لگی ہوئی ہے مگر خزان کی شام پہ رنگ بہار پھر بھی ہے اچھے جی راکب نہیں سنا کبھی راکب وہ جو گوڑے کی رکاب پکڑ کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں یہ جو آپ پکڑتے ہیں نا رکابیں نہیں ہیں وہ لگامیں ہیں لگام راکب رکاب سے ہے اور رکاب وہ ہوتی ہے جس میں پیر بزتا ہے جو اس کے پیچھے بیٹھا ہے نا وہ راکب نہیں ہو سکتا حالا کیوں اس کے پیر رکابوں میں نہیں ہے وہ ویسے ہی خجل ہو رہا وہ تو دوسرا بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے لیکن سار اس کو کچھ کہتے تو ہوں گے نا اس کے لیے لفظ ہے ردیف ردیف کافیہ والا جو پیچھے بیٹھا ہے وہ ردیف ہے جو چلا رہا ہے وہ راکب ہے اور اس کے پیر رکابوں میں لیکن سار پیچھے تو بندہ بھائی نہیں سکتا کیوں نہیں بیٹھ سکتا انہی دیر تو بغیر رکابات زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا لیکن وہ پتہ کیا کرتا ہے وہ اپنے پاؤں راکب کے پیروں کے ساتھ جوڑ لیتا ہے وہ عام طور پہ یا عورت ہوتی ہے یا بچہ ہوتا ہے اور اس کو تو بڑا سکون پیچھے سے ایک طرح کی سپورٹ مل جاتی ہے تو سر یہاں پر کافیہ اور ردیف میں کیا ڈیفرنس ہے کافیہ بھی اسی سے متعلق ہے کافیہ جو ساتھ چل پھر رہا ہوتا ہے نا بھوڑا چل رہا ہے نا اس کے اوپر ایک راکب ہے ایک ردیف ہے لیکن جو ساتھ چل رہے ہیں وہ کافیہ ہے کافیہ ہے جو ساتھ چل رہا ہے ادھر اور ادھر اور ایک دلچسپ بات بتائیں آپ اسی سے آپ کو پورا اسلوب شاعری کا سمجھائے گا کہ کافیہ بدل سکتا ہے ردیف نہیں ردیف نہیں بدلے گی یہ اگے کوئی سو ایک پیپر رکھے آیا ہے اس کا پرابلم پتا کیا ہے اس کے ہاتھ میں لگامے ضرور تھی لیکن یہ گھوڑے پہ نہیں ٹاپے پہ بیٹھو بلکہ زہر تر بمبو پہ بیٹھو ان کی روڑ سے اگلیات کرانے ہیں نہیں عام طور پہ ہمارے کوچوان بم پہ بیٹھے ہوتے ہیں ایک اور بم تے بیٹھا بم چلا گیا باتین وزرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر ایک کوڑے سمیتھ ساؤت افریقہ تو لپیٹھے ہیں موسیقا موسیقا موسیقی